بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے 20 ارب ڈالر اور آئی ایم ایف کا پیکج اور آپ کو یاد ہے کہ پومپیو جو ہے اس بارے میں بہت پہلے اظہار کر چکے تھے جنابی ہم نہیں ہونے دیں گے آئی ایم ایف کیونکہ پاکستان چین سے جو کرزے ہیں ان کی واپسی کے لیے نے استعمال کرے گا لیکن اب سب کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہاں ٹیک آن دس دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے پرنس کا یہ دورہ پاکستان یہ صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہے یہاں سے 24 گھنٹے گزارنے کے بعد انہوں نے انڈیا جانا ہے اور انڈیا میں ان کے دوروں کے ان کے اس دورے پہ لے کے بہت چرچہ ہے کہ وہاں یوج انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے آجا وہ یعنی انڈیا میں بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی انویسمنٹ ہو رہی ہے بلکہ جو انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ڈیویلپمنٹل ورک ہو رہا ہے اس میں پانچ سو عرب ڈالر کے جو منصوبے ہیں وہ انڈین کمپنیز کو ملنے کا امکان ہے اچھا پانچ سو عرب ڈالر اس میں سے میجر چنک انڈین کمپنی کو ملنے کا امکان ہے 32 لاکھ انڈینز جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور وہ ہر سال وہاں سے تقریباً دس عرب ڈالر انڈیا میں فورن ریمیٹنس کے طور پر بھیجتے ہیں جبکہ ہمارے پاکستانی جو ہیں اس کا ایک بڑا چار بینی ماں سے بھیجتے ہیں اور پھر انڈیا سے انہوں نے چائنا بھی جانا ہے تو یہ سی پیک کا نیول بدل تو ہوئی نہیں سکتا یعنی کہ یہ پورا ان کا صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان آ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے انڈیا جانا ہے اور انڈیا سے پھر انہوں نے چائنا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ لمبے چورے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں اب انڈین میڈیا اور پاکستانی گورنمنٹ کے جو انفرمیشن ہے اس کے ذریعے جو پتا چلا ہے وہ چوبیس گھنٹے یہاں گزار رہے ہیں چوبیس گھنٹے وہاں گزار رہے ہیں چائنا کے اندر وہ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں یہ ابھی ایکزیکٹ معلومات نہیں ہیں اور وہاں کیا منصوبوں پر ڈیل ہونے جاری ہے یہ بھی معلومات نہیں ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہ سی پیک کا نیول بدل نہیں ہو سکتا ٹھیک سعودی عربیہ کی ارام کو کمپنی جو ہے وہ انڈیا میں ایک چوتالیس عرب ڈالر کی آئل ریفائنری لگانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے جو آپ پہ بھی لگا رہے ہیں چوتالیس عرب ڈالر کا دنیا کے سب سے بڑا آئل ریفائنری وہاں لگا رہے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کا میجر امپورٹر آب انڈیا جو میجر آئل امپورٹ کرتا ہے وہ سعودی عرب سے کرتا ہے تو انڈیا کے تعلقات سعودی عرب سے کوئی کم نہیں ہیں لہٰذا یہ پاکستان کو کوئی بہت زیادہ فیور نہیں مل رہی کہ اس کو ہم ایکسٹرارڈنری سمجھیں اگر ہم انڈیا کو سائٹ پہ کر دیں اگر ہم صرف اپنی صورتحال دیکھیں تو ان حالات کے اندر اگر یہ بیس عرب ڈالر جو کہا جا رہا ہے کوئی اس کو کوئی پندرہ عرب ڈالر کہہ رہا ہے کوئی گیارہ عرب ڈالر کہہ رہا ہے اگر یہ انویسمنٹ آتی ہے دیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں تو ہمارا تو کافی کمر سیدھی نہیں ہو جائے گی دیکھیں اگر بیس سرب ڈالر کی یہ دیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے تو یہ بڑی خوش آند ہوگی بات اب نارملی جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں ایم او یوز سائن ہوتے ہیں تو ان ایم او یوز پر نارملی عمل ہوتا نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک آتا ہے تو بہت سارے معاہدے سائن ہوتے ہیں جیسے جب ٹرمپ تھے یہ جب سعودی عرب آئے تو بہت بڑے بڑے معاہدے سائن ہو گئے لیکن ان میں سے ابھی کسی پہ بھی کوئی خاص دیولپمنٹ بیشرف نہیں ہوئی اور یہ تو ہے سعودی عرب و امریکہ جہاں سعودی عرب پیچھے ہٹنا آسان کام نہیں ہوگا پھر پاکستان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کے مطابق ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں آج کی تاریخ تک جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ ایک عرب ڈالر کا ڈیپوزٹ دیا ہے جو ہم صرف اپنے بینک میں ڈیپوزٹ رکھ سکتے ہیں اپنے ریزروز کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور جیسے آپ اگر بینک میں ڈیپوزٹ رکھے تو بینک آپ کو سود دیتا ہے تو اس ڈیپوزٹ پر آپ نے سود دینا ہے اس اماز نہیں کرنا اس کے مقابلے میں تو یہ بڑا کم ہے لیکن آپ اسے خرش نہیں سکتے لہذا وہ ڈیپوزٹ ہے وہ لون بھی نہیں ہے گرانٹ بھی نہیں ہے فنڈنگ بھی نہیں ہے ڈونیشن بھی نہیں ہے وہ صرف ڈیپوزٹ ہے سہارا ہے پیو اینے بس پڑا ہوئے آپ اپنے کتابوں میں دکھا سکتے ہیں کہ ہماری کتابیں اگر لیابیلٹیز شو کیے بغیر دکھانی ہو تو ان میں آپ ایک عرب ڈالر اس کا دکھا سکتے ہیں تو صاحب وہ جو آئل ہے وہ تو ہے ہی ہے نا جو آئل آپ کو ڈیپوزٹ پیمنٹ پہ ملے گا لیکن وہ ڈیپوزٹ پیمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سال جو آئل ملے گا اس کی پیمنٹ اگلے سال آپ نے کرنی ہے اگلے سال جو ملے گا اس کی اگلے سال کرنی ہے تو وہ تو جب بیپار ہوتا ہے تو اس میں یہ کام تو ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنی پیمنٹس تھوڑے دن بعد لوکل بیپار میں بھی کر لیتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کوئی میجر مائل سٹون اچیو نہیں کیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگر سعودی عرب سے یہ 20 عرب ڈالر آنا ہوتا اور واقعی آنا ہوتا تو پھر ضرورت کیا تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی یعنی کہ یہ اینی ککھویں نہیں آنا ہے کچھتے آئے گا اندازہ کر لینا اگر آنے کی تبقیت ہی ہمیں کہ اگلے دو چار مہینوں میں وہاں سے 20 عرب ڈالر یا 16 عرب ڈالر یا 10 عرب ڈالر یا 8 عرب ڈالر بھی آنا ہوتا تو ہم 6 عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس کیوں چلے آتے ہیں اور 6 سے 12 عرب کے درمیان کی فنڈنگ آئی ایم ایف کرے گا آپ کو یہ 6 سے 12 عرب کا جو زہر کا پیالہ ہم نے پینا ہے اس کی ضرورت کیا تھی اگر سعودی عرب سے ہمیں کچھ ڈائریکٹ انویسمنٹ میں آنے لگا تھا تو آپ کے خیال میں یہ ٹائم لگے گا یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 20 عرب ڈالر جو ہے وہ فوری طور پر آجا گئے تین سال چار سال پانچ سال کے اندر یہ سارا پیسہ اگر آیا یہ ساری انویسمنٹ ہوئی اگر یہ ایم ایوز جو ہے حقیقت کا روپ دار ہے تو پھر جو ہے وہ عملی صدت کا ہمارے سامنے آئے گا فوری طور پر ہمیں لڑیاں نہیں ڈالنی چاہیے اس طرح کا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ ریل پہ لیک دم ہو جائے گی دیکھیں یہی ہماری ریکویسٹ ہے پوری گورنمنٹ کو ہم بیٹھ کے آج کر بہت تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پہ ہماری تنقید کرنے کا مطلب ان کو لڈ ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا ہرگیس ہماری تنقید کا مطلب انہیں یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اقتدار میں ہیں تو اگر یہ پوائنٹس ہیں تو ان پوائنٹس پر یہ غلطیوں پر نظر رکھیں ان غلطیوں سے پرہیز کریں یہ آپ کے ویک پوائنٹس ہو سکتے ہیں تو انہی ویک پوائنٹس میں سے ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ جو میڈلیس سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں ان تعلقات کو جب آپ کے پاس پرنس آ بھی رہا ہے تو اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں کیا کریں سر اس کے علاوہ کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کیے جانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو بھکاری بننا بندوں نہ ہوگا ایک آپ بات یاد رکھیں دو امیر لوگوں کے درمیان برابری کے معاہدے ہوتے ہیں ایک امیر اور ایک غریب کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنے آپ کو بھکاری بنا کے پیش کریں تو امیر سے آپ بھیک مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کو تھوڑی سی بھیک دے دے گا وہ آپ کو کبھی برابری پہ ٹریٹ نہیں کرے گا نہیں دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے ملک میں فوکس کریں اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں اور وہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں آپ کو لوگوں سے کرزوں کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ وہ کرزے کے بغیر آپ اپنے سپینڈنگ اور اپنے ریونیو کو بیلنس کر کے اس کو ٹھیک کریں صرف وہ جتنا عرصہ اس میں ٹھیک کرنے میں لگے گا تب تک تو کوئی پیسے آ لینے دیں جتوں کو لب رہا ہے وہ سسٹم بھی تھے چلا رہا ہے اگر ہم اپنا سسٹم ٹھیک کرنے لگ گیا ہے تو وہ اوبر نائٹ تو نہیں ہوگا اور اس دوران جو ہے ہم اگر دیوالیا ہوگے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا دیکھیں آپ کو بائیس عرب ڈالر کی اس وقت محصولات آتی ہیں باہر سے جسے ہم فورن ریمیٹنس بولتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا ایفرٹ ڈالیں اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے سعودیہ بینفٹ کے لیے کچھ باتیں کریں کہ جناب ہم آپ کو یہ بینفٹ دیتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو یہ والی مین پاور دیتے ہیں اور سکلڈ مین پاور دیتے ہیں بجائے اس کے کہ مزدور بھیجے جائے تو آپ اپنی فورن ریمیٹنس بڑھا سکتے ہیں لیکن صاحب وہ سکلڈ جو ہم بھیجیں گے اس کو بھی تو پہلے ٹرین کریں گے وہ تین مینے چھ مینے سال کی ٹریننگ ہوگی پھر وہ جائے گی نا لیکن اگر آپ اس پہ آج کام شروع کر دیں تو اگلے سال آپ کو وہاں سے خاطر خواہ ریمیٹنس میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر بھارت ماں سے دس ارب ڈالر لے کے جا رہے ہیں اور آپ دو اشاریہ کچھ ارب ڈالر لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنے یہ دو اشاریہ کچھ کچھ چار یا پانچ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ڈسمبر میں بہت زیادہ پاکستانی سعودی عرب نے نکالا ہے آپ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے آپ کے رحیل شریف ان کے شاہی خاندان کی حفاظت کے اوپر اس وقت تائینات ہیں مامور ہیں تو وہ اپنے جو پاکستانی ماں سے نکالے گئے ہیں اس کا ایفیکٹ لور کر سکتے تھے نہیں وہ شاہی خاندان وہ تو اسلامی اتحاد کے سر براہ ہیں وہ تو پورا پتہ نہیں 35 ممالک پتہ نہیں 42 ممالک اسلامی ممالک وہ سارے اس اتحاد کے سر براہ ہیں تو وہ صرف وہاں پہ شاہی خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں اسلامی اتحاد کے یہ مقصد ہے وہاں پہ دیکھیں اگر وہ اسلامی اتحاد کے سر براہ ہیں تو کیا سیریہ میں ہونے والی جو اتفان عذاب ہے اس کے اندر کوئی اسلامی اتحاد رول ادا کر رہا ہے نہیں کیا اراک میں جو تباہی مچری اس میں کوئی رول ادا کر رہا ہے نہیں کیا امریکہ روز ایران کو دھمکی لگا رہا ہے تو کوئی امران ریٹرن میں ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو وہ تو خوش ہو رہے ہیں یمن میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے تو کیا وہ اتحاد یمن میں اس خون خرابے کو روکنے کے لیے کوئی رول ادا کر رہا ہے نہیں بلکہ شاید حصہ ڈال رہا ہے تو پھر کیا ہے پھر سعودیہ کے شاہی خاندان کی حفاظت پر ہی مامور ہے تو پھر اب یہ جو پاکستان آئے ہیں اور یہ جو اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں رحیل شریف صاحب یہ انہی کی سیکیورٹی کے لیے ایڈوانس آئے ہیں اچھا یہ یعنی کہ وہ جو آئے سیکیورٹی یہ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں بڑی عادی طور پر دیکھیں شاہی خاندان کے بہت قریب ہیں اس وقت رحیل شریف صاحب اور اگر ان کا یہ کلوز ہونا اچھی طرح یوٹلائز کیا جائے بھیق نہ مانگی جائے یاد رکھیے گا جہاں آپ بھیق مانگتے ہیں امیر آدمی سے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے اب برابری پہ رحیل شریف کے گوڈ بکس یہ آپ ہی اور رحیل شریف کی وجہ سے رہے ہیں میں سے آپ کو پتا ہوگا اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے سر ہمیں تو بتایا تھا اپنا فرواد چوئی سامنے میں تو چوئی سامنے پہ بلیف کرتا ہوں انہوں نے بتایا تھا جب یہ گئے تھے لاس ٹائم تو ایم بی ایس اس نے خاند صاحب کو اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھایا تھا اور وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے بڑا گھومیں پھی رہے تھے تو بڑی دوستی یاری ہوگئی تھی تو خاند صاحب نے انوائٹ کیا تھا دیکھیں خاند صاحب ایک سلیبرٹی ہے اور ان سے ہاتھ ملا کہ دنیا میں